رحمان الرحیم پہلا سوال ہے جی لاہور سے پوچھا ہے کہ تین طلاق کے بعد دوبارہ نکامیاں بیوی کرنا چاہیں تو کیا حل ہے کچھ عرصہ پہلے میرے شوہر نے مجھے ایک طلاق دی اس کے بعد ہم نے سلو کر لی اور رجوع ہو گیا اس کے بعد کسی ایشو پر شوہر نے دوبارہ مجھے طلاق دے دی اس بارے میں اللہ کے حکم سے ہماری رہنمائی فرمائیں کیا ہمارے پاس اب اس کا کوئی حل ہے دوبارہ طلاق دینا تو دو طلاقیں ہو گئیں سوال میں انوان ہے تین طلاق اور یہاں دو طلاقیں دیئیں تو دو طلاقوں کے بعد عدت کے اندر اندر شوہر رجوع کر سکتا ہے شوہر زبان سے یہ کہہ دیں کہ میں نے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا یا زوجہ سے ازدیواجی تعلق قائم کر لیا تو بھی آٹومیٹیکلی رجوع ہو جائے گا اس کے بعد شوہر کے پاس ساری زندگی کے لیے ایک طلاق کا حق رہے گا اگر خدا نہ خواستہ شوہر نے تیسری طلاق بھی دے دی تو پھر بیوی طلاق مغلزہ کے ساتھ حرام ہو جائے گی مغلزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ میاں بیوی میں نکا نہیں ہو سکتا صرف ایک صورت ہے کہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اسی کے ساتھ زندگی گزارے اور اس مرد کے ساتھ ازدیواجی تعلق بھی خائم ہو پھر اسی کے ساتھ زندگی گزارے اگر اس کے ساتھ اس کی نئی بن رہی ہے یا وہ دوسرا مرد نہیں رکھنا چاہتا اور اس کو طلاق دے دیتا ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر عورت عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے پہلے شوہر سے بھی کر سکتی ہے پہلے کے لاوہ بھی کر سکتی ہے تو اس کے نجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے جو حلالہ اسلام میں حرام ہے وہ ایگریمنٹ کے تحت جو کیا جاتا ہے تین طلاق کے بعد عدت کے بعد عورت کسی مرد سے پروپر ایگریمنٹ کرے کہ میں تم سے اس شرط کے ساتھ نکاح کر رہی ہوں کہ تم نے ہم اس طریقے بعد مجھے طلاق دینی ہے تو یہ ایگریمنٹ ناجائز ہے ایگریمنٹ کے بغیر اگر نکاح ہوتا ہے تو اس میں ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ عورت کے لیے جائز ہے کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے اور شوہر اس کو کسی بھی بیس پہ دوسرا میاں چھوڑ سکتا ہے چاہے وہ اسی بیس پہ چھوڑ دے کہ یہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے یا کسی اور وجہ سے چھوڑ دے تو ہاں ناماقول وجہ ہوگی تو پھر طلاق بہارہ لیکن ناپسندیدہ چیز ہے کوئی معقول وجہ ہے تو پھر ناپسندیدہ نہیں ہے